سپلائرز ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں اور پاکستان میں میں آپ کو بتاتے پہ بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جتنے ٹاپ موسے جو انسٹرومنٹیشنز ہیں چاہے وہ ون ون ٹو ٹو استعمال کر رہا ہو یا ہاسپری ٹلینکس کر رہی ہو وہی ہیں جو لیٹس ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح بہتر طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے اور ساتھ انچورنس کمپنیز کا کانسیپ بھی لایا جا رہا ہے کہ علاج مہنگا ہو رہا ہے اور ایک کانسیپ جو ویسٹرن ورلڈ میں انچورنس کا ہے وہ بھی ادھر سمجھایا جا رہا ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن کریں اور اویرنس کریئٹ کریں کہ بچاؤ کے طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس آرگنیزیشن کو جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل اور کلینک ایسوسییشن ہے اور جس کے روح روان ڈاکٹر فران عیسیٰ ہیں وہ میرے بھائی تو ہیں ہی ہیں لیکن اس آرگنیزیشن کو اپنی اپنی ذاتی ڈاکٹر عیسیٰ لیبورٹریز کو جس طرح سے لے کے یہ چل رہے ہیں تو یہ بڑی خوشاند بات بھی ہے کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ کیا ہے جہاں پہ سارے لوگ بیٹھیں اور انٹریکشلی سوچ بچار کریں کہ ہمارے پاکستان میں شکر الحمدللہ کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بہت برا نہیں ہے لیکن اس کو مزید بہتر کیسے کیا جائے اور اس کے اندر جتنے پلیئرز ہیں جتنے سٹیکھولڈرز ہیں ان کو کن سوچ پر چلنے کی ضرورت ہے اور ان کو اس سوچ پر چلتے ہوئے جن مشکلات کا سامنا ہے ان کو بغیر ملے ہوئے بغیر بات چیت کیے ہوئے اس کا حل نکالنا بھی مشکل ہے تو آج تو ہم چیزیں مانگوا رہے ہیں باہر سے مجھے امید ہے اور ڈاکٹر فران بیٹھے کھڑے ہیں ہمارے ساتھ کہ مجھے امید ہے کہ اگلی اگلی کانفرنس اسے اگلی تیسری یا چوتھی کانفرنس پہ ہم اس کے اندر سٹارٹ اپس بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ جیزیں ہیں یا وہ جو گیجٹس ہیں ڈیوائسز ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا انڈر جینیس پروڈکشن بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس پہ بہت سارے پلیئرز بھی آ جائیں گے تو اور آل یہ بڑی زبدیس ایک ایفٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے آج کا دن ہے کل کا دن ہے جو لوگ نہیں آ سکے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کے دیکھیں کہ پاکستان کی سروس کیا کر رہی ہے ہم لوگ پی سی اوٹل میں آئے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ہاسپٹلز کے سیوینئرز ہم نے لیے تاکہ میں پتہ چلے کہ کونسے ہاسپٹل ہمیں کیا چیز پروائیٹ کرتے ہیں فارمیسیز ہے جو کہ انہوں نے خود ہوم میڈ ہے جو انہوں نے بنائے ہیں and that's it thank you یہاں پہ بہت اچھا ہے یہاں پہ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوگ آئے ہوئے سٹوڈنٹس ہے ڈاکٹرز ہے فارمیسیس ہے ہر کوئی آئے ہوئے ہاں پہ تو بہت بینیفیشل ہم نے یہاں پہ سیشنز بھی آٹینڈ کی ہے ہم نے بہت سارے جگہوں پہ گئے ہم نے انفرمیشن بھی لیے پھر ہمیں سیونیئرز بھی ملے سیرنجس وگیڑا and everything میرا نام آمنا فاروق ہے میں ڈاکٹر ایسا لیبورٹری میں as a system manager ہوں basically آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ health and wellness expo لگاوا ہے پی سی ہوتل میں یہاں پہ جتنی بھی medical industry ہے وہ آئے بھی ہیں اور سب اپنی اپنی جی ہے medical services بتا رہے ہیں لوگوں کو and ڈاکٹر ایسا لیبورٹری میں یہاں پر آج ہم بی ایم ڈی کر رہے ہیں bone mineral density free of cost میں and then bmi and free consultation ہے physiotherapist thank you ہم ایچن ویلنس کلینک کی تیم ہے ہماری منٹور ڈاکٹر ہنہ انیس ہے جو کہ نیوٹریشن کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں ساری تی وی شوز پہ بھی آتی ہیں اور ان کے کلینک میں مین چیز جو ہے نیوٹریشن کی کنسلٹنسی ہوتی ہے ہمارے پاس ایسٹیٹک کلینک پہ ڈاکٹرز ہیں ڈرمیٹالوجس ہیں اور ڈینٹل کلینک بھی ہے تو اس پہ آپ کی کہتے ہیں یہ بہت اچھا طریقہ ہے ویلنس کو انٹریڈیوز کروانے کا جو لوگوں کو نہیں پتا کہ ویلنس کیا ہوتی ہے ہمیں ویلنس میڈیسن سے ذریعے اپنا علاج نہیں کرنا ہمیں پہلے اپنی غزہ جو نیچرل چیز ہے اس سے انٹیک کرنا ہے اس سے اپنا آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ وہی چیز ہے تو ڈاکٹر ہینا جو ہے اس چیز کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ فوڈ ہمیں لینا چاہیے جو ہماری صحت کو اچھا کرے نہ کہ ہمیں دوائیوں پر چلنا چاہیے تو اس پہنگ کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس کی کہتے ہیں کنسلٹینسی آئی ہوئے نیٹریشن کنسلٹینٹی فری اپل اکٹوبر تو آپ آکے اپنے حوالے سے گائیڈنس لیں ہر انسان کو الگ عزا چاہیے ہوتی ہے ہر انسان کی پرفیرنس الگ ہوتی ہے ہر انسان کی چیز الگ ہوتی ہے تو ان کی کنسلٹینسی ہوتی ہے ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل لی جاتی ہے کہ ان کو کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں بہت مسکنسپشن ہے جو کہ ہم نے کلیئر کہنا ہے اور آپ ضرور آئیں اور وزٹ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کی صحت کے بارے میں نہ کہ صرف کہ ہم بیماری اور اس کی علاج کی بات کر رہے ہیں پھر جنرل انسان کی جو صحت ہوتی ہے اس کی قولیٹی آف لائف ڈیلی لیوئنگ کی وہ سب ساری چیزیں جوائن ہو کے اور پھر ہم ہیلتھ کے پروائیڈرز جو ہیں چاہ کے ہسپیٹلز ہوں لاب ہو فارمراسوٹیکلز ہو ہم سب اس میں کیسے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہیلتھ میں صرف بیماری ہی نہیں آتی وہ جنرل صحت کی ویل بیئنگ بھی آتی ہے صحت کیسے میں انڈین کرنی ہے اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ کیس طرح سے صحیح رہتی ہے آپ کا محول کیسے صحیح رہتا ہے اور کیسے اس اب میں آپ بیماری کو آبوائیڈ کر سکتے ہیں نہ کہ صرف بیماری کا علاج کر رہے ہیں تو ای ٹھنگ دس از وٹ مینلی ہیلتھ انڈ ویلنس کی میننگ ہوتی ہے اور ہماری بیسک رائٹ ہے ہمارے پاس ایک سنس او ویلنس ہونی چاہیے اور ہیلتھ جو صحت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے